اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جس کیل میں ہوں مذر اکوال دوستو حالی میں ہم نے سولر پینل کے متعلق دو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جس میں سولر پینل کو رپیر کیا تھا پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں اس میں میں نے آپ کو سولر پینل کے متعلق رپیرنگ کے علاوہ بھی تمام تر چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی تھی اور اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے جو ہے سولر پینل خریدنے سے پہلے جو جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سولر ویڈیوز کے لنک بھی ڈسکیپشن میں موجود ہیں آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور اسی ویڈیو کے انڈ سکرین پہ بھی آپ کو ان ویڈیوز کے تھامنیلز نظر آئیں گے آپ ان پہ کلک کر کے بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سولر پینل کے متعلق ایک بہت ہی اہم چیز دکھانے جا رہا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کو سولر پینل کو خریدنے یا پھر اس کو رپیر کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم لی ملتے رہے تو فرینڈز جیسا کہ آپ سامنے یہ ایک سولر پینل ہے اس کا مونوگرام آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو بھی کمپنی کا نام وغیرہ لکھا ہ ہوا ہے جہاں پر اس کے اوپر یہ باقی سٹیکرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں جس پہ اوریجنل اور باقی کچھ بارکورٹس وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں اس کو آپ دیکھ لیں سب سے پہلے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں اصل چیز ہے کیا جو میں آپ کو دکھانے چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سولر پینل کی بیک سائیڈ پر یہ جو جنکشن باکس ہے اس کا جس کے اندر ڈائیوڈز لگے ہوئے ہیں اور اس کی وائز لگے ہوئے ہیں تو سولر پ میرے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس کا کرنٹ جو ہے وہ کافی کم تھا اس کے اندر ڈائیوڈز جو ہے وہ کافی کم آ رہے ہیں یہ صحیح لوڈ یہ جو ہے نہیں دے رہی تو اس وجہ سے میں نے اس کو کھولا اب اس کو میں نے ریپیئر بھی کرنا ہے لیکن اس کے دوران میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں اس کو آپ ذرا گور سے دیکھئے گا تو اس کو ریپیئر کر کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اصل فالٹ کیا تھا وجہ کیا تھی تو کس وجہ سے یہ جو ہے وہ کرنٹ پورا نہیں دے رہا تھا اور میں آپ کو کیا چیز دکھانا چاہتا ہوں تو اسے اس کے لیے اس کو ہم کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کے ڈائیوڈ سے سب سے پہلے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار چار ڈائیوڈ کی ایک دو تین چار پانچ لیئرز ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیس ڈائیوڈ بنتے ہیں ٹوٹل اس سولر پینل کے اندر بیس ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے جو رپیئر ہم نے کیا تو اس میں پندرہ ڈائیوڈ تھے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کم جو زیادہ ڈائیوڈ ہوتے رہتے ہیں تو تمام جو اس کے وہ پیچ ہیں وہ ہم نے نکال لیے اب اس کے بعد آرام سے ہم نے یہ پتریاں جو ہیں وہ اوپر اٹھا دینی ہے سارے اس کی پتریاں جو ہیں وہ سائیڈ پہ کرنی ہے تاکہ اس کے ڈائیوڈ جو اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں ان کو ہم آسانی سے باہر نکال لیں تو یہ پتریاں ہم نے بالکل سیدھی کر دی ہیں اب اس کے ڈائیوڈ ہمیں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں جو چیز میں نے آپ کو دکھانا تھی جو میں آپ کو شو کروانا چاہتا تھا کہ یہاں پہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں تو اب یہ ملٹی میٹر کے ساتھ ہمیں ڈائیوڈ کو چیک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ اس پہلے ڈائیوڈ سے لے کے اس پوری لائن کو ہم نے سٹیپ بے سٹیپ چیک کیا اور میٹر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ریڈنگ نہیں ہے تو یہ ریڈنگ کیوں نہیں ہے یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا آپ دیکھے گا درہ گوھر سے کوئی بھی ریڈنگ کسی ڈائیوڈ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کیا یہ سارے ڈائیوڈ خراب ہیں جبکہ اس کے نیچے والی یہ لائن کے جو ڈائیوڈ ہیں پانچ اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈنگ دے رہا ہے میٹر روڑی سے سارے کے سارے ڈائیوڈ بلکل ٹھیک شو کر رہے ہیں یعنی کہ اس میں سے کوئی بھی ڈائیوڈ اس لائن میں سے خراب نہیں تھا اب ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ڈائیوڈ ہیں سب کو باری باری چیک کرنے سے آپ کو یہاں پہ کوئی ریڈنگ نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ڈائیوڈ خراب ہیں اور ایک لائن جو ہے اس میں جب پانچ ڈائیوڈ ہیں وہ ٹھیک ہیں تو یہ دیکھیں میرے ڈائیوڈ آپ کے سامنے نکالے تینوں جڑے ہوئے ڈائیوڈ آپ کے سامنے ہیں اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ان ڈائیوڈ پہ ذرا سا گوھر کرتے ہیں یہ ڈائیوڈ آپ کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے یا پھر ان کو دور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تمام کے تمام باقی ڈائیوڈ جو ہیں وہ ڈمی ڈائیوڈ ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو ذرا سا کھینچا اس کا پوائنٹ باہر آ گیا کیونکہ یہ ایک پن اس کے اندر ایسے ہی جو ہے وہ دبا کے لگائی گئی ہے اس کے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نکلی ڈائیوڈ ہے اب دیکھیں کھلونے تو آ رہے تھے بزار میں نکلی وہ آپ دیکھتے ہیں چیزیں ڈمی ڈائیوڈ چیزیں ہوتی ہیں موبائلز ہوتی ہیں یا پھر دیگر چیزیں اب کمپننٹس آپ دیکھیں یہاں پہ ڈائیوڈ جو ہے یہ بھی ڈمی ڈائیوڈ ہیں ان میں سے کوئی ڈائیوڈ جو ہے سوائے پانچ ڈائیوڈ کے اوریجنل نہیں ہے اس پلیٹ کے اندر تو کیا مقصد ہے اس کو اتنے ڈائیوڈ کو لگانے کا کیا فائدہ ہے تو پچھلی وڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹ ایک لائن میں ایک ایک ڈائیوڈ کافی ہے جتنے بھی ہوں اس میں ان سے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اس کا پینل کا تو یہاں پہ پھر اتنے ڈائیوڈ لگا کے پھر کسٹمر کو دھوکھا دیا جانا مقصد ہے کہ جتنے ڈائیوڈ سے زیادہ نظر آئیں گے جتنے کمپننٹس سے زیادہ نظر آئیں گے ظاہر سی بات ہے کسٹمر اتنا زیادہ پے کرے گا اور اس چیز کی ویلیو اتنی زیادہ نظر آئے گی تو دکھانا جو ہے اور اور چیز کو جو ہے پر سیل کرنا کچھ اور تو یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ جو نوٹ فرما لیں اور آپ جب بھی کوئی چیز خریدنے چاہیں بازار سے الیکٹرانس کی ہو یہ جو بھی ہو اس کو اچھی طرح سے جہاں چلیں اب اتنے ڈائیوڈ میں ظاہر سی بات ہے کسٹمر نے تو پرائس اس حساب سے دی ہوگی نا کہ کتنا پائیدار اور کتنے زبردست اتنے اچھے اور اتنے زبردست ڈائیوڈ لگے ہوئے تو آپ ڈائیوڈ میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ اریجنل ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے نکالا اس کی آپ اوپر اس کے پرنٹ دیکھ لیں یا پھر اس کی شائننگ دیکھ لیں اس کی شیپ دیکھ لیں اس کی بناوٹ سے آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز اریجنل ہے بغیر میٹر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا پرنٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنی شائننگ ہے جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ ایک ڈمی ڈائیوڈ جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ڈائیوڈ جڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر پرنٹ دیکھیں بے تکا سا عجیب سا پرنٹ ہے اس کے اوپر اور اس کے جو ہے ڈل سا قسم کا بنا ہوا ڈائیوڈ ہے یہ آپ کو دور سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک نکلی ڈائیوڈ ہے اس میں کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے یہ بلکل ڈائیوڈ ہے ہی نہیں ڈائیوڈ کی جگہ یہ لگایا گیا ہے کھلونا ہے جو کہ آپ کو دکھانا تھا انہوں نے بس لگا کے ٹھیک ہے تو جگہ فل کی ہوئی ہے باقی کچھ بھی نہیں اس میں اس کا وزن میں آپ کو یہاں پہ چیک نہیں کروا سکتا پرنہ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے اوریجنل اور فیک جو ہے ڈمی ڈائیوڈ کے وزن میں آپ کو بھی انتظہ ہو جائے گا تو چلیئے اس کو ہم میٹر سے بھی میں آپ کو چیک کر کے دکھتا ہوں یہ ایجنل ڈائیوڈ آپ کو ریڈنگ دے رہا ہے تو یہ ٹھیک ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے پہلے ڈائیوڈ بھی چیک کیے اسی طرح ہم جو ہے وہ دوسرا ڈمی ڈائیوڈ لے لیتے ہیں اس کو بھی ہم چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ اس ڈائیوڈ پہ دیکھیں گے کہ کسی قسم کی میٹر کوئی ریڈنگ نہیں دے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی ریڈنگ نہیں ہے کیونکہ ریڈنگ دینے والا اس کا کام ہی نہیں ہے اس کا مقصد ہی نہیں ہے تو اس کے اندر تو ایسے ہی پنز لگا دی گئی ہیں اور ڈائیوڈ بنا دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک ڈمی ڈائیوڈ ہے تو اس کو مسئلہ یہ تھا اس پینل کے اندر کہ اس کے صرف پوائنٹس لوز تھے جو وائز اس کے باہر نکالی گئی ہیں کرنٹ کے لیے وہ لوز تھیں اب ہم نے اس کو ریپیر کرنے کے لیے ایک لائن پہلے والی اسی طرح ڈائیوڈ کے لگا دینی ہے اور ایک لائن میں پانچ ڈائیوڈ مطلب کل جو ہے اس کے دس ڈائیوڈ لگا کے اس کو ہم نے فٹ کر دینا اور اس کے کنیکشنز ٹھیک کر دینے تو یہ سولر پینل بلکل ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیوڈ لگا دیئے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھے لگی ہوگی روڈی اپساند آئے تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ